جیزمین اس کے دو ایسپیکٹس ہیں پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانی ریاست کی طرف سے امیڈیٹ رسپونس آنا چاہیے تھا جو کہ نہیں آیا جو کہ غلط ہے ہم سے پہلے چین نے رشیا نے ان چیزوں کو ریفیوٹ کیا ہمارے بحاف پہ جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے فارن آفیس کا فیلیر ہے we should have been more proactive we should have prepared ourselves everyone knew کہ ڈانل ٹرم جو ہے فالان تاریخ کو اپنا پولیسی سٹیٹمنٹ دیں گے تو ہمیں تیاری کر کے رکھنا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے اندر پچھلے پچھلے ہفتے دو دن لگاتار بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر بحث ہوئی ہے پرائن مینسٹر صاحب بھی سینٹ میں آئے تھے فورن منسٹر صاحب بھی سینٹ میں آئے آج بھی ان کیامرا گریفنگ کی گئی ہے تو اب we are going towards a policy یا ہم کوئی پلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بیسیس کے اوپر فورن آفیس گائیڈنس لے پائے گا اور اپنا ایونچول جواب دے پائے گا ڈانل ٹرم کو جیزمن میں ایک ایمپورٹن چیز آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا جو کہ بڑی اہم ہے کہ لگ بھگ اس پوری وار کے اندر پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے وہ تقریبا کوئی ہنڈرین ٹوئنٹی بلین ڈالرز کا ہے اور یہ جو ایک پرسیپشن لوگ بلڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ان ریٹرن کوئی پیسے ملیں یہ بات غلط ہے کوئی اس طرح کی چیز پاکستان کے ساتھ نہیں کی گئی جو کچھ بھی پیمنٹ تھوڑی بہت کی گئی ہے کوئی غالباً اٹھارہ یا بیس بلین ڈالرز ہیں وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت دیئے گئے ہیں جو نقصان بورڈر ایریاز میں ہوا لیکن ایس تچ ریاست پاکستان کو اس وار اگینس ٹرر کے اندر شامل ہونے کا کوئی یو ایس گورنمنٹ نے ایس تچ فسیلٹیٹ نہیں کیا جہاں جہاں ہم نے ان کی مدد مانگی اس پہ کوئی مدد ہمیں ایس تچ نہیں ملی نہیں نہیں ملتزا کوئیشن سپورٹ فنڈ آیا کیری لوگر بل آیا یہ کس مد میں آ رہے تھے پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایکویٹ کریں کہ ایک سو تیس ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور اگر کچھ اماؤنٹ آیا ہے پاکستان میں تو کوئی اٹھارہ سے بیس ارب ڈالر کا ہے تو ایک میجر اماؤنٹ ہے اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے پچھلے سولہ سال سے کس طریقے سے ٹررزم سے لڑا ہے ہماری قوم سفر کر رہی ہے ہمارے کوٹس نے سفر کیا ہمارے سکول کالجز نے سفر کیا ہے ای پی ایس کا واقعہ آپ کے سامنے تو ستر ہزار جانے ہم نے قربان کی ہیں تو افسوسنا جو پریزیڈنٹ ٹرم کا سٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بڑا کنڈیمی بل ہے بڑا انفورچنٹ